سٹوڈنٹ ہم بات کریں گے values of trigonometric functions کے اوپر جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ unit circle میں یہاں پر ڈراؤ کر رہا ہوں جس کا کہ میں نے center جو ہے وہ x-axis جو کہ میری horizontal line ہوتی اور y-axis جو کہ vertical line ہوتی ان کے point of intersection کو میں نے رکھا ہے ٹھیک ہے اور اس circle کا میں نے جو radius ہے یہ دیکھیں اس کا center ہے اور اس کا جو radius ہے وہ میں نے 1 رکھا اسے میں سے unit circle کہوں گا ٹھیک ہے اور اب اس unit سٹوڈنٹ کے اوپر میں اگر کوئی بھی ایک point لیتا ہوں تو ظاہری بات ہے اس نے x-axis کے ساتھ اگر میں جوائن کر لیتا ہوں اس پی پوائنٹ کو تو اس نے کوئی angle بنایا جو کہ اگر anti-clockwise rotation ہوگی تو positive اس کے ساتھ سائن ہوگا angle کے ساتھ اور اگر clockwise ہوگی rotation تو negative سائن ہوگا ٹھیک ہے اور پھر اس پی پوائنٹ سے اگر میں ایک x-axis کے اوپر perpendicular تھو کرتا ہوں تو یہ جو میرا distance بنے گا parallel to y-axis اس پی سے لے کر اس m-point تک یہ ہوگا y-coordinate اور origin سے لے کر x تک جو یہ m تک جو distance ہوگا اس کا ہوگا جی x-coordinate ٹھیک ہے تو میرے پاس یہ آجے گا y-coordinate یہ آجے گا x تو یہاں پر میں پی آف x-y لگ دوں گا ٹھیک ہے یہ ایک moving point ہے آپ فرز کریں moving point ہے اب ہم یہ بات دیکھ رہے ہیں کہ اگر فرز کریں یہ angle ہوگا 45 degree کا ٹھیک ہے اگر یہ angle ہوگا 45 degree کا یا اگر یہ quadrantal angle ہو جیسے کہ 0 degree کا angle ٹھیک ہے جیسے کہ 90 degree کا angle یہ آگیا وہاں پر 180 کا یہ آجے گا 270 کا اور یہ 336 یہ quadrantal angles کلاتے ہیں تو ان کے اوپر بھی trigonometric ratios کی کی کیا values ہوتی ہیں اب ہم اس کو بھی study کرنے جا رہے ہیں ٹھیک ہے تو میں نے ایک آپ کو left hand rule بتایا تھا کہ آپ ایسا کریں کہ اگر آپ فرز کریں چونکہ ہم نے اس right angle triangle سے بات study کر لی تھی کہ ہمیں پاس جو cosine theta ہوتا ہے وہ ہوتا ہے perpendicular over base sorry base over hiperteneus side cos theta cosine theta ہوتا ہے وہ ہوتا ہے base over hiperteneus side تو base x over hiperteneus side 1 تو x divided by 1 x آجے گا ٹھیک ہے x stands for cos theta اور اسی طرح sine theta ہوتا ہے perpendicular side over hiperteneus side تو perpendicular side y divided by 1 y آجے گا ٹھیک ہے تو ہم نے ایک بات یہاں سے یہ دیکھی کہ جو ہمیں پاس x ہے وہ cause ہے negative ہوتا ہے ٹھیک ہے یہاں سے ہم مطبع کر میں cosine اور sine کی first quadrant میں values پتا چل جائیں 0 سے 90 degree تک تو پھر second quadrant کے لیے ہمیں کیا کرنا ہوگا صرف sign بدلنے ہوں گے x negative ہوتا ہے اور y positive ہوتا ہے second quadrant میں ٹھیک ہے یہاں پر دونوں positive ہوں گے اور پھر سیدھا third quadrant میں اگر آپ آجے تو x اور y کے ساتھ دونوں کے ساتھ negative sign آجے گا fourth quadrant میں x positive ہوتا ہے sign کے ساتھ اور y negative sign یہ ہمیں values دونوں میں بڑا آسانی کرے گا ٹھیک ہے اب trigonometric function جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ product functions ہوتے ہیں repeat کرتے ہیں اپنے values کو خاص angle کے بعد وہ بھی ہم discuss کریں کہ ان کے کیا periods ہیں اب دیکھیں یہاں پر left hand rule یہ ہمارا کہ اگر آپ کا first کریں اس first finger کے حالے سے میں بات کرتا ہوں اور یہ thumb کو اگر ادھر سے ایک line draw کی جائے تو یہ آپس میں mutually perpendicular line naturally یہ 90 angle بنا رہی روٹیشن anti clockwise دے رہا ہوں تو یہ zero degree کے angle کو ریپیزن کر رہی ہے اور 90 degree کے ثم مطلب 90 degree کو ریپیزن کر رہا ہے پھر اسی طرح اگر جو middle finger دیکھیں تو یہ 45 degree angle بنا رہی ہے x axis کے ساتھ 0 degree angle 90 کے ساتھ بھی ٹھیک ہے اگر اس angle کو دیکھا جائے تو جتنا یہ gap ہے اتنا یہ gap مطلب یہ 30 degree angle کو ریپیزن کر رہا ہے ٹھیک ہے یہاں پر میں لگ دیتا ہوں یہ finger ہماری 30 degree کو 45 کو اور 60 degree کو ریپیزن کر رہی ہے ٹھیک ہے اب ہم نے ایک rule پڑھا کہ first order pair x اور y ہم لگتے x stand for cause and y sine چار تو ہم ایک square root بنائیں گے اس کو divide by four لکھیں گے جتنی fingers ہماری right side پہ آرہی ہیں تو left بنے گی کیونکہ اگر آپ دیکھیں تو یہ side left اور right ہے ٹھیک ہے تو جتنی left پہ آئیں گی یہ cause کے لئے ہے اور جتنی right پہیں گی sign کے لئے cause کے لئے 4 fingers 4 under root 2 آجے 2 divide 2 آپ کا answer 1 اس کا cause 0 کی value 1 آجے اور sine 0 کی value آپ دیکھنی ہے تو وہ کیا آئے گی جی اس کے لئے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ left right side پہ 0 finger ہے 0 under root 0 2 2 2 0 0 تو آپ answer 0 آجے گا اسی طریقے سے آپ sign 60 کی value چاہتے ہیں 60 only finger کو fold کر دیں گے اس کو آپ fold کر دیں گے اب آپ دیکھیں کہ سے آگے آپ کی کتنی fingers ہیں ٹھیک ہے اس finger سے right side پہ جو وہ کتنی fingers ہیں 3 ہے ٹھیک ہے تو under root کے اندر 3 لکھیں گے اور divided by 2 آپ نے لکھنا 2 مطب ہمیشہ آپ diviser 2 ہی رکھیں گے اس کا یہ short way ہے اور اگر آپ نے cos 60 کی value بتانی تھی تو آپ نے رائٹ سائیڈ پہ اگر left سائیڈ پہ ایک thumb رہا گیا under root 1 لیں جو 1 کے angle 45 ڈگری ہو ٹھیک ہے تو ہمیں یہ values مل رہی ہیں میں یہاں پر کچھ color کر دیتا ہوں ٹھیک ہے تاکہ ہم ان colors سے ان کو یاد کر لیں یہ yellow color line میں 45 کے لئے ٹھیک ہے اور green color line segment 30 degree angle بنا رہی ہے اور blue color line segment 60 degree دیگری گا یہ چلیں ہمیں یہاں پر اس طرح سے Quadrantal angles آپ کو پتا چل گئے کہ اگر میں ایک order پر لے لوں تو مطلب zero degree پر یہ point ادھر ہوگا تو x coordinate 1 ہوگا اور y coordinate 0 ہوگا کیونکہ abscissa نہیں ہوتا جتنا x axis کے long distance cover کیونکہ radius 1 ہے circle 1 آئے گا اور x axis 0 ہوتا y coordinate 0 اس طرح سے ان کی values بہت سانی سے مل جائے گی اس طرح اگر ہم 90 پہ چاہا رہے ہیں تو cos 90 چونکہ y axis 0 آجے گی اور sin 91 اسی طرح 180 پہ cos 180 چونکہ negative ہم right side پہ second right side پہ region left side پہ تو x x x x x 0 ہوتا یا j کی value اسی طرح 270 پہ cos 270 0 ہوگا اس لئے کہ y axis x 0 ہوتا اور sin کی value آجے گی y کی value آجے گی minus 1 ٹھیک ہے اور اسی طریقے سے اب دیکھیں یہ ہم جانتے کہ ہم نے allied angles پڑھ رکھا ہے ٹھیک ہے اب ہمارا یہ angle مطلب اس کا جو mirror image ہے circle کی اگر ہم بناوٹ پہ ہی چلے جائیں تو یہ point ہمیں یہاں پر ملے گا مطلب کہ ہمارے پاس جو after اس میں rotation آئی گی یہ 60 ہے اور یہاں پر 30 اور 30 مطلب اس میں یہ point ہمیں یہاں پر ملے رہا ٹھیک ہے اس کا mirror image ہمیں یہاں پر ملے گا دیکھیں اس میں یہ اس کا abs سیسا سیم ہے لیکن نیگٹیو سا ہے ordinate اس کا سیم ہے ordinate دیکھا جائے تو سیم آئے گا تو اب میں ان کی values لکھتا ہوں پھر ہم اس سے اچھے طریقے سمجھنا شروع کر دیں ابھی تمہیں values نہیں لکھ رہا تھا دیکھیں ہمیں ان fingers رہا ہے 1 by 2 ٹھیک ہے 45 پہ یہ دونوں 1 1 1 2 1 1 1 2 2 2 1 1 2 2 2 جب ہم یہاں پر آرہے ہیں تو x کا sin نیگٹیو ہے اس کا مطلب کہ یہاں پر ہمارا minus 1 2 آنسر آئے x minus 1 2 2 اور y کا جو آنسر جو ہے وہ blue کر دیتا ہوں ٹھیک ہے یہ blue color میں آگئی ہے اسی طرح جو yellow color ہے yellow color ٹھیک ہے یہ 45 دیگری تھا مطلب جو 2nd quadrant میں آپ دیکھیں 2nd quadrant میں اگر ہم clockwise دیکھ رہے ہوں اگر ہم اس طرح سے دیکھ رہے ہوں تو یہ blue 60 degree کا angle بنا رہی ہے جو کہ یہ ہم دیکھیں anti clockwise 60 اور clockwise 60 ہے اس لحاظ سے میں بتا رہوں آپ کو اور یہ yellow پر کیا فرق پڑے گا اس کانسر آئے گا minus 1 by 2 اور under 2 مطلب اور 1 over under 2 آجائے گا اور جو green والی ہے یہ ہم پاس اس طرح سے آجائے گی ٹھیک ہے یہ negative x axis کے ساتھ کتنا angle بنا رہی ہے یہ بنا رہی ہے جی 30 degree ٹھیک ہے تو آپ کے پاس اس کے order pair ہیں وہ کے آجائیں گے جی اس کے order pair میں minus under root 3 by 2 آجائے گا اور 1 by 2 آجائے اس طرح سے آپ اس کوڈرن میں آجاتے ہیں ٹھیک ہے 3 میں آجاتے ہیں یہاں بھی پوائنٹ سے 30 degree کے لئے اس کو تھوڑا سے اوپر بناؤں گا یہ 30 degree کے لئے angle ٹھیک ہے پھر اس کے لئے 45 یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے اور پھر اس طریقے سے آپ 60 degree یہاں پر دیکھ سکتے angles اور calculator سے بھی نکال لئے تو دیکھیں اگر آپ کو sine 120 کی value چاہیے تو یہ angle اس سے آگے 60 degree اس میں روٹیشن ہوئی بھی مطلب کہ یہ value دے رہا ہے یہ 60 plus 120 پر ہے یہ 120 پر ہے یہ 135 پر ہے اور اس میں 15 کر دیں تو 150 پر ہے ٹھیک ہے اس لئے سے آپ یہ trigonometric ratios کی values find کر سکتے ساری کی ساری